بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاغتِ قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ علومِ بلاغت میں تین سب کٹیگریز ہیں علمِ بیان، علمِ معنی اور علمِ بدی علمِ بیان کا تعلق جو ہے وہ ایک معنی کو متنوے اور متعدد اسالیب میں بیان کرنے کے فند سے ہے یعنی ایک ہی بات کو آپ متنوے اسالیب میں بیان کریں یہ علمِ بیان ہے اور علمِ معنی کا تعلق کیا ہے مقتدائی حال کے مطابق گفتگو کرنا یہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے جیسی آڈینس ہے وہیسی گفتگو کر رہے ہیں آڈینس کی ذہنی سطح کے مطابق اگر ان کی ذہنی سطح نہیں ہے تو ان کے سامنے وہ گفتگو نہ کریں اور علمِ بدی اپنے گفتگو کو خوبصورت بنانا یہ بات بہت ضروری ہے خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہیے اچھی بات جو ہے وہ یا خوبصورت انداز میں پیش کی گئی بات اس کا اپنا ایک اثر ہوتی ہے علمِ معنی میں ہم دیکھیں گے کہ معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں لفظِ معنی کیسے کیسے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی لفظ سے مختلف معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں اب جیسے ہمارے سامنے یہ جو مثال ہے ما وَمَا جَالْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْتِ یہ جو ما ہے اس کو ماہِ نافیہ کہتے ہیں نفی کا معنی دیتا ہے ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اس کو کہے یہ ماہ نافیہ ہے ذاقت علیہم العرض بِمَا رَحُبَتِ اس ماہ کو کہتے ہیں ماہ مصریہ جو مصر کا معنی دیتا ہے غزوِ طبو کے حوالے سے جو مطلب صحابہ اکرام پیچھی رہ گئے تھے اس میں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین اپنی کشادگی کی باوجود بِمَا رَحُبَتِ ماہ مصریہ کسی کہتے ہیں وہ ماہ جو اپنے بعد والے فیل کو مصر کے معنی میں لے جائے مصر وہ ہوتا ہے جس میں فیل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا تو ماہ رَحُبَتِ کا ترجمہ رَحُبَتِ اب کیا ہے فیل ماضی کا سیگہ ہے نا رَحُبَا رَحُبَا رَحُبُا رَحُبُّ رَحُبَتِ واحد مونس غائب کا سیگہ ہے ماہ نے اس کو فیل ماضی سے نکال کے مصر کے معنی میں کر دیا کشادگی رَحُبَتْ وہ کشادہ ہوئی ٹھیک ہے نا یا زمیر ہوگی نا اس میں جو عرض کی طرف زمین کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن ماہ نے اس کو اس معنی سے نکال کے کشادگی کے معنی میں کر دیا اب کشادگی میں زمانہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ماہ مستریہ تیسرا کیا ہے ماہ استفہامیہ فماتل کب یمین کب یا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کہے اے موسیٰ چوتھا کہے ماہ شرطیہ وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْءِ یَا عَلَمُ اللَّهُ جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے جو پانچمہ کہے ماہ جو تعجب کے معنی میں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ حلاق و انسان کیسے اس نے کفر کر لیے کیسے کفر کر لیے کیسے اللہ کا انکار کر لیے تعجب بھی ہے تعجب کے معنی میں چھٹا وہ ماہ جو موسولہ ہو اس میں موسول ہم نے پڑھا تھا جو کے معنی میں مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَا جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے ساتھ مَا اِبْحَامِيَا جو اِبْحَام پیدا کرے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بے شک اللہ تعالی نہیں آر محسوس کرتا کہ وہ بیان کرے مَثَلًا مَا مَا تم کون ہوتے ہو اللہ کو سجیشن دینے والے کہ بھئی یہ کریں اور یہ نہ کریں اللہ کو سجیشن دیتے تھے نا مفت میں اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے قرآن میں مکھی کی مچھر کی علمِ معنی کی موضوعات کیا ہیں جیسے ہم نے کہا تھا علمِ بدی کی موضوعات کتنے تھے تین بڑے موضوعات تھے نا تشبیح استیارہ اور مجاز پھر استیارہ کے ساتھ ایک چوتھا ہم نے کنائے بھی ڈسکس کر لیا چار کر لیں یا تین کل کنائے کو چوتھا شمار کر لیں یا اس کو مجاز کے تحتی لیں تو علمِ معنی کے بڑے جو موضوعات ہیں وہ ہیں آٹھ علمِ جو ہے وہ بیان کے علمِ بیان کے چار تھے اور علمِ معنی کے آٹھ ہیں خبر و انشاء تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نقرہ تقدیم و تاخیر یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنا ذکر و حضف یعنی کلام میں کوئی چیز مذکور ہو یا کوئی چیز ماذوف ہو اطلاق و تقییت یعنی کلام جو ہے وہ مطلق ہو یا مقیت ہو کنڈیشنل ہو یا ان کنڈیشنل ہو وصل و فصل یعنی کلام کو آپ ملا دیں یا کلام کو آپ جدہ جدہ کر کے بیان کریں اجاز و اتناب یعنی کلام کو آپ مختصر کریں یا اس کو لمبا کریں قصر و حلاف کلام کے اندر آپ حصر پیدا کریں اس کو ایمفیسائز کریں یہ ون بائی ون ہم ڈسکس کریں تو سب سے پہلے خبر و انشاء علمِ معنی کا پہلا موضوع کیا ہے خبر و انشاء خبر کسے کہتے ہیں خبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں خبر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ کا جو خبر دے رہے ہیں یا وہ سچا یا وہ جھوٹا ہے انشاء کسی کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں انشاء میں عموماً حکم ہوتا ہے خبر میں خبر ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا آپ کہتے ہیں بھئی نہیں ہوا جھوٹ بہو رہے ہو انشاء میں کہتے ہیں بھئی پانی کا گلاس لے آؤ ابھی اس میں سچ جھوٹ کا پہلو نہیں ہے ظلم مت کرو اس میں سچ جھوٹ کا پہلو نہیں تو خبر جو ہے یا تو سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے دو ہی قسمیں ہو گئی نا خبر کی یا سچی ہے یا جھوٹی ہے اگراز خبر کیا ہوتی ہے یعنی خبر کی سب سے بڑی غرص کیا ہوتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے خبر کا کوئی واقعہ کا بیان ٹھیک ہے اور انشاء انشاء کی بھی دو قسمیں ہیں طلبی اور غیر طلبی بھئی کرو نہ کرو ایک میں طلب ہے اور ایک میں طلب اور انشاء کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے تحریز بہرنا چوش دلانا اب جیسے کسی کمانڈر نے اپنی آرمی کو جو ہے وہ بارڈر پہ لے کے جانا ہو تو وہاں وہ خبر نہیں استعمال کرے گا وہاں وہ انشاء کا انداز رکھے موٹیویشنل سپیکر سارے انشائیاں ہوتے ہیں تو جہاں موٹیویشن دینا مقصود ہو وہاں انشاء استعمال ہوتا ہے وہ سٹوری ٹیلنگ میں خبریہ انداز ہوتا ہے ان کو نہیں بتاؤگا ہم انشاء انشاء جی ہیں اب جیسے دیکھیں نا کہ یہ وہ کمپریہنشن وغیرہ ہوتی ہے نا بعض مضامین میں اردو میں بھی اور جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے اپنا انگریزی میں بھی پھر اسی طرح سے ایسے رائٹنگ ہوتی ہے تو ایسے رائٹنگ میں بھی عموماً وہ سٹائل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں ڈسکرپٹیو ہو آپ کا نیریٹیو ہو ٹھیک ہے یعنی وہ انشائیہ ہوتا ہے یا خبریہ ہوتا ہے یعنی جہاں ایویلیویشن شسٹم اچھا ہے تو وہاں میں نے دیکھا یہ چیزیں بقاعدہ اس کی ٹرننگ دیتی ہیں جی تو اقسام خبر جو ہے ایک اور اعتبار سے جیسے ہم نے ناہو میں بھی پڑھی تھی خبر دو قسم کی ہوتی ہے ایک فیلیا اور ایک قسمیہ جملہ فیلیا ہے یعنی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ فیلیا اور جملہ قسمیو ایک جملہ خبریہ وہ ہے جو فیل سے شروع ہو رہا ہے اور ایک وہ ہے جو کہ قسم سے شروع ہو رہا ہے جو جملہ خبریا میں فیلیا ہوتا ہے اس میں اور جملہ قسمیہ میں کیا فرق ہوتا ہے مثال کی طور پر کام زیدن کیا معنی ہے زید زید کھڑا ہوا جالہ سا زیدن زید بیٹھ گیا زیدن قائم زید کھڑا ہے زیدن جالسن زید بیٹھا ہے دونوں میں کیا فرق ہے یہ بات اوریا بھی اب بلاغت میں اس میں کیا فرق آتا ہے قرآن میں ظاہری بات ہے ایک ہی بات کبھی جملہ اسمیہ کے انداز میں ہے کبھی جملہ فیلیہ کے انداز میں ہے تو جملہ فیلیہ میں یعنی فیل کے اندر فیل کی جو صفات ہیں نا ایک تو اس میں حدوث ہے حدوث ہمیشہ پایا جاتا ہے فیل کی یہ صفت حدوث حدوث کا کیا مطلب ہے یعنی فیل کا کسی زمانے میں ہونا ماضی میں حال میں مستقبل میں تو فیل میں زمانہ لازمان پائے جائے گا ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا ہے استمرار جیسے حصول فکر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فیل کا بار بار پایا جانا تو یہ عارضی ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتا جالا سا زیدن زید بیڑ گیا حدوث تو اس میں ہے کہ فیل ماضی میں ایک دفعہ یہ فیل ہوا لیکن استمرار اس میں لازم نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یعنی زید ماضی میں ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ بیٹھا یہ چیز جو ہے یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے یہ لازم نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں استمرار یعنی اس فیل کا وہ جو فیل ہے ایک تو اس کا حدوث ہے کہ وہ فیل ہوا زمانہ ماضی میں حال میں یا مستقبل میں ہوگا اور ایک یہ ہے کہ اس فیل کا بار بار ہونا ہوتی چلے جانا استمرار تو وہ عارضی ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے جملہ فیلیاں میں استمرار جو ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا حدوث ہمیشہ ہوتا ہے اب جملہ اسمیہ میں کیا ہے جملہ اسمیہ میں ایک تو ثبوت ہے ثبوت لازم ہے خبر مبتداء کے لئے ثابت ہے وہ کہہ دیتے ہیں مصند مصند علیہ کے لئے ثابت ہے آپ نے ذرا یہ استلحات نہیں پڑی مصند مصند علیہ کے لئے ثابت ہے خبر مبتداء کے لئے ثابت ہے ایک تو یہ لازمی ہے یہ ہوگا دوسرا استمرار یعنی تجدد بار بار اس کا ہونا تو یہ لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے عارضی ہے ایک صورت میں لازم ہوتا ہے جبکہ خبر جو ہے وہ صفت ہو خبر کیا ہو صفت مشبہ ہو پھر استمرار لازم ہوتا ہے ویسے نہیں مثال کے طور پر محمد الرسول پچھلی مثالیں بھی دیکھ لیں ہم نے نہیں دیکھیں ایک منٹ والذی ارسل رسولہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ایک تو حدوث ہو گیا اللہ نے مادی میں اپنا رسول بھیجا لیکن ارلال نے بار بار بھیجا استمرار ثابت نہیں ایک دفعہ بس بھیجی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کے تاکہ وہ رسول غالب کر دے جس کو اس ہدایت اور دین حق کو تمام ادیان پے اب ایک تو رسول غالب کر دے حدوث استمرار بھی ہے اس میں ہو سکتا ہے کی نہیں وہ سکتا ہے رسول ایک سے زائد مرتبہ اس دین کو تمام ادیان کی اوپر کیا کرے غالب کرے ایک سے زائد مرتبہ جیسے مختلف جنگیں ہوئیں اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دین غالب ہو گئی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے زمین سے بھی اور آسمانوں سے بھی اب اس میں حدوث ہے استمرار بھی ہے کی نہیں جائی کی مرتبہ اللہ رزق دے کے خارق ہو گیا بار بار دیکھو اس میں استمرار بھی ہے تو فیل میں حدوث لازم ہوتا ہے استمرار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا مزارے میں عام طور پر آپ کو استمرار نظر آ جاتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ماضی میں استمرار نظر نہیں آتا کسی فعل کا واقع ہونا کسی فعل کا ہونا کسی زمانے میں اور اس فعل کا بار بار ہونا یہ استمرار ہے حادث سے حادث سے واقع ہونا اب استلاحات ہیں اصل میں بلاغت کی استلاحات آپ بس اپنے معنی کلیر رکھیں کانسپٹس کلیر رکھیں ضروری نہیں کہ وہ استلاحات بھی جین نشین رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے ہم نے پاس کانٹینیوز پڑا تھا نا کانا کے ساتھ جو آتا ہے ہم حاضی استمرار لیکن ہم تو اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب رسول کیا ہے فعول کے وزن پر صفت مشبہ کا سیگہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول ثابت ہو گیا محمد اللہ کے رسول ہے مسند مسند علیہ کے لئے ثابت ہو گیا خبر اس کی نسبت مبتدا سے ثابت ہو گیا لیکن مسلسل ثابت ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کیا ایک ہی دفعہ ہوا ہے یا ہمیشہ کے لئے ثابت ہے ہمیشہ کے لئے ثابت ہے دوام ہے اس کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں دوام ہے تو جب جملہ اسمیہ میں خبر صفت مشبہ ہوگی تو وہ خبر کے ثبوت میں دوام ہوگا وہ خبر ہر ہر لمحے ثابت ہو رہی ہوگی ایک دفعہ نہیں ثابت ہوئی زید نے حامد کو قتل کر دیا ایک ہی دفعہ مارا ہے نا ہر لمحے تو نہیں مار رہا نا ایک ہی دفعہ مرتا ہے ٹھیک ہے وہ استیارتاً کہہ دیتے ہیں ہر لمحے مرتا ہے ٹھیک ہے وہ مجازن بھی کہہ دیتے ہیں زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے اس کے لئے جی قاتل زیدن حامدن زیدن قاتل و حامدن زید حامد کا قاتل ہے اب اس کا قاتل ہونا اس میں دوام ہے اب آپ سمجھیں قاتل ہی رہے گا نا ہمیشہ کے ان اللہ علا کلی شہن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قدیر اب یہ قدرت میں دوام بھی ہے ثبوت بھی ہے دوام بھی یعنی قدرت اللہ کے لئے ثابت بھی ہو رہی ہے اور مسلسل ثابت ہو رہی ہے ہر لمحے ثابت ہو رہی ہے وہ ہر لمحے قدیر ہے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ثابت ہو گی زیدن جالسن زید بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹھا ہی ہوا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ بیٹھ کے اٹھ گیا یا بیٹھ کے لیٹ گیا دوام ہے استمرار ہے زیدن قائم زید کھڑا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہے ابھی تو ہمیں یہی پتا جائے کہ وہ کھڑا ہے بس ہمیں نہیں پتا اس کے بعد وہ بیٹھا ہے تو وہ ایک نئی خبر دی جائے گی ہمیں کہ وہ بیٹھ گیا ہے ورنہ ہم یہی مانیں گے کہ وہ کھڑا ہے ایسا ہی ہے نا زیدن قائم جب تک نئی خبر نہیں آ جاتی کہ وہی وہ بیٹھ یہ ہے تو ہم کیا مانیں گے کھڑا ہے اللہ تعالی کیا کرتا ہے اب اللہ مبتدہ ہے یتوفل انفس اس کی خبر ہے لیکن یہ خبر جو ہے وہ فیل کی صورت میں آئی ہے صفت مشبہ کی صورت میں نہیں آئی ہے جب فیل کی صورت میں خبر آتی ہے تو اب اس میں دوام اور استمرار نہیں ہوگا اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے بکر اب وہ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے باہر 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 تو روح کا وزنی ہوتی ہے اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے یعنی منافق تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنا فیل آ رہے یہ تو اب آگے بھی ایک بات آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کو دیکھیں یہ تو تھا کہ خبر کی اقسام کہ کبھی خبر جو ہے وہ یا جملہ جملہ فیلیہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اب اگراز خبر ایک اور بحث کیا ہے اگراز خبر کی کہ خبر سے مقصود کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فائدہ خبر اور ایک ہوتا ہے لازم فائدہ خبر یعنی خبر سے مقصود ہوتا ہے کوئی فائدہ کوئی انفارمیشن پاس کرنا جس کو یہ فائدہ خبر کہہ رہے کوئی انفارمیشن دینا ایک ہے کہ خبر سے مقصود انفارمیشن دینا نہیں ہوتا کوئی اور بات مقصود ہوتی ہے اب مثال کے طور پر کس نے کہا تھا حردیس الاسلام نے اپنی والدہ کی قوت میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا تو یہ خبر ہے مخاطبین کو دی جارہی مخاطبین کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی ٹھیک ہے تو ہمارے عموماً خبر اس کے پیچھے غرض یہی ہوتی ہے کہ ایک انفارمیشن میرے مخاطب کے پاس نہیں ہے تو میں اسے بتاتا ہوں بھائی یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں امریکہ کا الیکشن ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں تو اب یہ عموماً یہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی ٹرمپ جیتا ہوا ہے ٹھیک ہے اب مقصد کیا ہوتا ہے بتانے کا مجھے بھی پتا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے لازم فائدہ ہے خبر مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے رہا ہو گئے ہیں اچھا ہو جائے تو انہا انجلنا قرآننا ربیہ ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں مخاطب کو کہہ رہے ہیں بھئی یہ قرآن کس میں نازل ہوا اس کو پتا ہے کہ نہیں مخاطب کو کہ یہ عربی میں ہے پتا ہے اس کو پتا ہے لازم فائدہ خبر یہاں فائدہ خبر نہیں ہے اس کو خبر نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے اس کو پہلی پتا ہے لازم فائدہ خبر خبر کے لازمات مقصود ہیں خبر دینا مقصود نہیں ہے خبر کے لازمات اس کے consequences مقصود ہیں جی ہاں تمہیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ قرآن عربی میں ہے لازمات پہ قرآن لالکم تاکل ہوں تاکہ تم سمجھو یہ ہے اصل مقصود تاکہ تم سمجھو اس لئے عربی میں نازل کیا ورنہ تو ان کو بھی پتا تھا عربی میں نازل ہوا فائدہ خبر میں پہلے سے خبر پتا نہیں ہوتی ہے ہاں فائدہ خبر میں یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو پتا نہیں ہے جو آپ اس کو information دے رہے ہیں جیسے ہم نے اوپر آیت پڑھی آتانی القتاب و جالنی نبیہ ارتیسہ اسلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کے پیجھا اب مخاطبین کو یہ نہیں پتا تھا لازم فائدہ خبر میں کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کو وہ خبر پتا ہوتی ہے لیکن آپ کا مقصود خبر دینا نہیں ہوتا اب جیسے اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں بھر کہ قرآن عربی میں نازل ہوا وہ تو ان کو پہلی ہی پتا ہے اللہ کا مقصد کیا ہے لالکم تاکہ ہاں ان کی اوپر فوکس ہے مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ بھئی عربی میں نازل ہو تو ان کو بھی پتا ہے وہ بتا کے مقصد کچھ اگلی بات ہے لالکم بھئی عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو کہتا ہے لازم فائدہ خبر اس کا مقصد ہے لازم فائدہ خبر کے بعد جو خبر آئی تو اس کے بعد جو اگلا ہونے پارٹ ہے وہ مین وہ اصل مقصود ہوتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے جیسے اساس ملہب سٹورنٹس کو کہتا ہے بھئی پیپر ہوں گے بچوں کو بھی پتا ہے بھئی پیپر ہوں گے ٹھیک ہے لازم فائدہ خبر ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے تیاری کرو ٹھیک ہے تو یہ لازم فائدہ خبر ہے خبر دینے کے کچھ مطلب وہ ہیں لوازمات ہیں کیوں دی جاری ہے اس کو سمجھے لوازمات ہی کہنے ٹھیک ہے وہ اردو میں لوازمات ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ بار ٹھیک ہے مطلب کیا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کیا کریں آپ انہوں نے بنا دی ہے اب ہمیں نئی بلاغت نئی ترمینالوجی کے ساتھ بنانی پڑے کر کی جا سکتے کیوں نہیں کی جا سکتے کی جا سکتے اصل میں ساری بکس ایسی ہیں جو اس ٹرمینالوجی میں جو بھی بلاغت کی کتاب کھولیں گے تو وہ اس ٹرمینالوجی کے ساتھ لکھی گئی ہے تو آپ ایک نئی ٹرمینالوجی کے ساتھ ابھی فیلال پڑھیں گے تو کوئی ریفرنس بک کنسلڈ نہیں کر پائیں ہاں یہ ہے کہ اس پہ کام ہو جائے سلیبس وغیرہ ڈیزائن کر لیا جائے تو یہ کرنے کا کام ہے کہ پہلے کتابی لکھی جائیں ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے اسطلاحات کو آسان فہم کر دیا جائے انگریزی والے بھی ہمارے کیا کرتے ہیں بس وہ ٹرانسلیٹریشن اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹریشن کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن نہیں ٹرانسلیٹریشن ہاں وہی عربی کا لفظ ہی جائے نا وہ رومنز میں لکھ دیتے ہیں فائدہ خبر تین قسم کا ہوتا ہے ابتدائی طلبی انکاری مخاطب آپ کا خالی اس ذہن ہے تو آپ جسٹ اس کو خبر دیتے ہیں مخاطب آپ کا متردد ہے یعنی خبر کے بارے میں جو خبر آپ دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں متردد ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں اِنَّا کے ذریعے اور جب آپ کا مخاطب اس خبر کا انکاری ہو جو آپ اس کو دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دو درجے میں ایمفیسائز کرتے ہیں اِنَّا کے ذریعے اور لا میں تعقید کی رہے ہیں وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا اور جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم مان اللہ تعالیٰ کس کو خبر دے رہے ہیں مسلمانوں کو کس کی منافقین کی مسلمان تو بس خالی و ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ بتا دے بس ٹھیک ہے بلینک سلیٹ ہے جو اللہ نے لکھنا ہے لکھتے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شِيَاتِينِمْ قَالُوا اِنَّا مَا اب یہاں پہ تعقید ہے جب وہ تنہا اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ شیطان وہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں نہ کر رہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں منافقین کی بات ہو رہی ہے نا تو وہ شیطان کون تھے یہود تو وہ یہود تو متردد تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اِنَّا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں تو مخاطب ان کا متردد ہے اس خبر کے بارے میں جو یہ اس کو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اب رسولوں کے انکاری تھے قوم کے لوگ کیا تھے رسولوں کے انکاری تھے تو رسولوں نے کیا کہا رَبُّنَا يَعْلَمُوا ہمارا رب جانتا ہے اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف لَمُرْسَلُونَ لازمًا دو درجہ تاقید آلئے لیکن مخاطب منکر ہے تو تاقید ار تاقید آلئے ٹھیک ہے یہ بھی اسی میں یہ نہیں منکرین سے بات ہو رہی ہے اب یوں کہیں منکرین سے بات ہو رہی ہے اس لیول علمی معنی کیا ہے مقتضاء حال کے مطابق گفتگو کرنا اب اس کے ساتھ جوڑے ٹھیک ہے اب آپ کا جو مخاطب ہے اس کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرنا یہ مقتضاء حال ہے مخاطب آپ کا نکتہ نظر ہی نہیں مانتا تو آپ گفتگو اور طرح سے کریں گے مخاطب آپ کی بات کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے آپ اور طرح سے گفتگو کریں گے مخاطب آپ کا خالی و ذہن ہے آپ اور طرح سے گفتگو کریں گے ٹھیک مخاطب بھی سارے آپ ایک جیسے نہیں نہ ہوں گے کچھ خالی اور ذہن ہوں گے کچھ کا دماغ پہلے سے آپ کے بارے میں بھرا ہوگا کسے نہیں بھر دیا ہوگا کممیونکیشن سکل کے لئے تو مخاطب کہاں پر کھڑا ہے آپ کے حوالے سے یعنی آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں میرے مخاطب کی پوزیشن کیا ہے میری اس بات کے بارے میں تاکہ آپ نے اس اعتبار سے اپنی بات کو اس کے سامنے رکھنے اس کا لحاظ کر کے یہ علمی معنی ہے بات میں تاقید بھی کتنی پیدا کرنے یا تاقید بھی ضائع نہیں کرنے یہ بات ہو رہی ہے ایک انہ بھی ضائع نہ کریں پھر اگراز خبر میں کچھ تو ہم نے کہا تھا کہ حقیقی ہیں وہ ہم نے رسکس کر لیے کچھ خبر کی اگراز مجازن خبر کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے حص الحمم حمتوں کو ابھارنا حمتوں کو حمت وہی انسان کو موٹیویٹ کرنا اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے خبر دے رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے مبارنا جوش دلانا جہاد کیلئے تیار کرنا قربانی کیلئے تیار کہ مجاہد اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہیں مدانے جہاد میں لڑنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں یا عجر و ثواب میں یا آخرت میں یا اللہ کی نظر دوسرا کہہ استرحام رحم طلب کرنا باب استفال سے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جو بھی آپ نے میری طرف نازل کیا میں اس کا کیا ہوں موتاج میں اس کا موتاج ہوں استرحام رحم طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ آپ نے میری طرف نازل کیا یعنی جو آپ نے مجھے عطا کیا میں اس کا موتاج تھا میں اس کا موتاج تھا مراد یہ ہے کہ میں آپ کی رحمت کا امید بار اظہارِ ضعف کمزوری کا اظہار رب انی وحن العظم منی وشتال راسو شہیوہ رضاقریہ علیہ السلام نے کہا تھا نا جب اللہ سے بیٹا مانگا کہ میری ہڈیاں بوڑی ہو گئیں اور میرا سر اس کے بال سفید ہو گئے اور میں آپ کا مزور ہوں مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا نا کہ میں نے بیٹی کو پیدا کیا منت یہ مانی تھی کہ بیٹا ہوا تو ہم اس کو بف کر دیں گے مقدس گھر کی خدمت کے لئے لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس پر اظہارِ حسرت یہ بات کہی کہ میں نے بیٹی پیدا کی اظہارِ فرح یعنی خوشی کا اظہار کرنا ہم آپ کو رسولوں میں سے بنائیں اس کو آپ کی طرف لٹا دیں گے اور آپ کو رسولوں میں سے بنائیں یہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا ان کی والدہ کو جب کہا گیا نا کہ وہ ایک باکس میں رکھ کے موسیٰ کو آپ لہروں کے حوالے کر دیں اب ذری بات ہے ماں کو تو پرشانی تھی تو اس پر کہا گیا کہ نہیں یہ واپس کر دیں گیا موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیں گیا ماں کو کہا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا اور اس کو رسول بھی بنائیں گے تو مقصود کیا تھا خوش کرنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوش کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اس غم کی کیفیت سے نکلے اظہارِ شماعتت مضلب کسی کو ڈسکریج کرنا یہ جو جتھے ہیں نبی کے مقابلے میں آنے والے انقریب شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر باغیں گے اظہارِ سرور سرور کا تعلق انسان کی اندر کی کیفیت سے ہوتا ہے خوشی اہلِ جنت یہ بات کریں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم کیا تھے اپنے اہل و ایال میں جب ہم تھے اہلِ جنت جب جنت میں ہوں گے نا تو اللہ تعالی نے سورہ تور میں نقشہ کھینچا کہ وہاپس میں بات چیت کریں گے اور دنیا کو یاد کریں گے کہ کبھی دنیا میں ہوتے تھے بیٹھے تھے پاتے کرتے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں تو مشفقین درتے رہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو اب وہ وہ پرانی بات ہے ڈر اشفاق ڈر کے معنی میں بھی آتا ہے شفقت سے ہے لیکن بابی فال سے ڈر کے معنی میں آتا ہے زجر و توبیح کیلئے کیا کتاب کے بعض حصے کو تم مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں ڈان ڈپٹ کے لئے سرور آگے بھی آیات ہیں نا تو وہ گویا کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس مرلے سے نکل آئے یعنی ماضی کی خبروں کی اوپر جو ہے وہ ماضی کو ایک برا ماضی جو آپ کا گزر گیا یا ایسا ماضی جو خدشات سے پور تھا یا آزمائش والا تھا تو اب ایک خوشی کا اظہار ہے کہ ہم اس سے نکل آئے منزل پہ پہنچ کے تو منزل پہ پہنچنے کی خوشی آپ کہہ رستے کی تکالیف کو یاد کرتے ہیے منزل پہ پہنچنے کی خوشی اظہار فخر کے لئے جیسے فیرون نے کہا تھا انا ربکم اللہ میں تمہارا اس کا مقصود یہی تھا نا فخر ہی مقصود تھا وہ یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کریئٹر انہیں کہہ سکتا تھا تحریظ انہا کفینا کل مستحزین ہم جو آپ کا مضاہ خود آنے والے ہیں ان کو کفائد کر جائیں گے آپ کی طرح یہ سارے مجازی معنی ہیں نا یہ حقیقی معنی نہیں ہے نا مجازی ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے یہ مجازی ہیں ہاں مجازی معنوں میں آ جاتا ہے یہ لفظ بھی آ جاتا ہے وہیں یکذبو کا فقد کذبت رسول من قبل تسلیع کیلئے آپ سلم کو تسلیع دینے کیلئے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا اگر آپ کو انہوں نے جھٹلا دیا تو پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا مقصود یہ ہے کہ ایسی ہیں شروع سے انسان ایسی ہیں تحریظ تو وہی اُبھارنا کسی کام پر اُبھارنا جوش دلانا جی کس کا فسدہ فسدہ کہتے ہیں آپ کھل کے بیان کر دیں ڈنکے کی چوڑ بیان کر دیں بیمات عمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو پبلیکلی بیان کریں کہ پہلے تین سال تک تو وہ دعوت ہیڈن تھی کفیہ دعوت تھی پھر اس کے بعد حکم آیا ہے کہ آپ پبلیکلی بیان کریں اللہ کے میسیج کو توحید ہو وَعَرِدْا نِلْمُشْرِقِينَ مشْرِقِينَ سے اراز کریں اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْسِينَ ہا ان میں سے جو مزاق اڑانے والے ہیں ان کو ہم کفائد کریں یعنی آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے یہ انداز ہے ہم ان کو دیکھیں ان کے حوالے سے پرشان ہو آپ اپنا کام کریں دوسرا کہاتا ہے انشاء انشاء میں کیا ہے امر نحی استفہام ٹھیک ہے تمنی ترجی نداء یہ چھے تو طلب میں آ جاتے ہیں عمر حکم دینا نہیں کسی چیز سے روکنا اس میں بھی طلب ہے نا بھئی یہ نہ کرو مطالب ہے استفہام سوال میں بھی طلب ہوتی ہے ٹھیک ہے سوال میں بھی آپ کو مطالبہ ہی کر رہے ہو تمنی تمنہ میں بھی طلب ہوتی ہے ترجی امید میں بھی طلب ہوتی ہے نداء جب آپ کسی کو پکارتے ہو اس میں بھی طلب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چھے قسمیں طلب کی ہیں انشاء سب سے پہلے امر امر کے سیئے ہیں پھر امر کے معنی ہیں ٹھیک ہے لمحہ چھوڑا کھاتا ہے امر کسی کہتے ہیں بلند مرتبہ شخص کا کسی کم رتبہ شخص کو حکم کرنا برابر والے کو جب آپ کہتے ہیں تو اس کو امر نہیں کہتے ٹھیک ہے بی بی کو آپ حکم نہیں دے سکتے ہیں امر نہیں کر سکتے یہ امرہ ٹھیک ہے اس کو الٹماس کہتے ہیں جو برابر والے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں الٹماس جب بڑے رتبے والا چھوٹے رتبے والے کو کچھ آرڈر کرتا ہے تو اس کو امر کہتے ہیں اس کو ریکویسٹ کہتے ہیں اور جو برابر والوں میں ہوتا ہے اس کو الٹماس کہتے ہیں گزارش ہے جیسے ہمارے ہیں وہ درخواد لکھتے ہیں مہدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کو فدوی کا مطلب آج تک سمجھ نہیں آتا کیا ہاں وہاں دعا وہ آگے آ رہے ہیں مانی تو آگے آ رہا اس کو دعا کہتے ہیں ہکم کے معنی ہے لیکن عربی میں تو ایک سیغہ ہے سیغہ تو امر کا ہے نہیں نہیں پتا چل جاتے ہیں جیسے ہاں ہاں آرجو بول کے اور بعض اوقات آپ کو اپنی طرف رخ کرنا پڑتا ہے گھر میں چائے چاہیے ہو نا تو ڈائریکٹ اگر کہیں نا بیگم کو کہ چائے بنا دو تو وہ پھر مائن کر جاتی ہے تو اب انداز یہ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چائے پینی ہے چائے بنا دو تو وہ پھر امر نہیں نا رہ جاتا سیغہ کے اعتبار سے امر نہیں رہ جاتا معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم نے کہا اب یہ سیغہ امر کا نہیں رہا ہم ابھی سیغوں کی بات کر رہے ہیں بعض اوقات سیغہ جو ہے وہ نہیں ہوتا سیغہ امر کا نہیں ہوتا لیکن اس میں طلب ہوتی ہے مرحب کسی سے آپ پوچھتے ہیں بھئی چائے تو نہیں پینی مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پھلا دو ہاں تو ٹھیک ہے وہ چاہی تو یہی رہا ہے کہ بنا لے ہاں ہاں تو وہ بنانی پڑ جاتی ہے ہمارے گھر میں تو یہی پریکٹس ہے بنانی پڑ جاتی ہے نقصان ہے اس کا نقصان تو ہے ظاہری بات یعنی اگر آپ ظاہری معنی کی اوپر اس کو باقی رکھیں گے ظاہری بات ہے پھر آپ کا نقصان ہے ہاں نہیں وہ بلاغت تو ساری سمجھتی ہیں ایسی بات میں بلاغت تو ساری سمجھتی ہیں چلیں جی سیگے سیگے میں ایک تو فیلِ عمر ہے فیلِ عمر آپ نے پڑھ لیا ہے گرامر میں وَأَئِدُّوا لَهُمَّ السَّتَاتُ مِّنْ قُوَىٰ غصت والے کو چاہیے کہ اپنی غصت کے مطابق اللہ کے رستے میں خرچ کرے یعنی امیر اپنی ہمارت کے مطابق غریب اپنی حسیت کے مطابق اسم فیلِ عمر اسم فیلِ عمر عَلَيْكُم کا معنی کی یہ جاتا ہے عَلْزِمُو لَازِم پکڑو اَلِ اِمَانْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ تم پر تمہاری ذمہ داری ہے تم پر تمہاری جانے ہیں یعنی اپنی جانوں کا دھیان کرو مستر بمانی عمر بھی آ جاتا ہے مستر بمانی عمر وَبِ الْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ احسان کرنا یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مانا ہوتا ہے لیکن عمر کا معنی ضروری نہیں عمر کے سیگے سے پیدا ہو کبھی لامِ عمر سے پیدا ہو رہا ہوگا کبھی اسمِ فیل سے پیدا ہو رہا ہوگا کبھی مستر سے پیدا ہو رہا ہوگا اور کبھی نہیں کے سیگے سے بھی عمر پیدا ہو رہا ہوگا فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اب یہ نہیں کا سیگہ ہے لیکن عمر ہے عمر کیا ہے حالت اسلام میں فوت ہونا عمر کی سیکھے حکم دینا کیسے ہے اس کو لن کرنا ہے اس کو سیکھنا ہے خاص طور پر آج کل کے زمانے میں عمر کا سیکھا زیادہ آوائیڈ کرنا چاہیے گھر بار کی نہیں ویسے باہر کی بھی بات کر رہے ہیں لوگ زیادہ اس کو پرداشت نہیں کرتے ایسا کر لیں ایسا ہو جانا چاہیے ایسا ہو جائے تو بہتر ہے تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے لیکن بہرحل ضروری نہیں ہے ہر جگہ اگلا وہی بات ہے کہ اگلا فصاحت اور بلاغت نہ سمجھتا ہوتا چلے وہ زیادہ جہاں حساس ہیں طبیعتوں کو سمجھتے ہیں وہاں ہو بھی سکتا ہے ایک خاص کلاس میں یہاں لوگوں کی پروفیشنل ٹریننگ ہے لوگ سمجھتے ہیں عموماً گریڈ فور کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو تو بقاعدہ کہنا نہیں جڑک کے کہنا پڑتا ہے کرو نا یہ کیوں نہیں کیا انہیں سمجھ ہی نہیں آتی جب تک آپ سمجھاتے نہیں ان کو خیر بارا ربا تو عمر کے معنی میں ہم نے کہا کچھ تو حقیقی اور کچھ اس کے مجازی حقیقی معنی تو اس کا ایک ہی ہے حقیقی معنی عمر کا کیا ہے وہی حکم دینا گزر گیا مجازی معنوں میں دعا ہے یہ ہم نے اصول فکر میں بھی شاید پڑھا تھا رب شرحلی صدری اللہ میرے لئے میرا سینہ کھول دعا کے معنی التماس ہے وہی التماس جو ہم نے کہا برابر والے رتوے سے ہوتا ہے جیسے حرد موسیٰ نے حرد حارون سے کہا تھا اوہ لفنی فی قومی واصلہ میرے بعد میری قوم میں میرا جانشین بن جاؤ اور قوم کی کیا ہے اصلاح کرتا اس کو التماس کہتا ہے برابر والے سے کوئی بات کرنا جیسے آپ اپنے قلیق کو کچھ کہہ دیتے ہیں بھج میری کلاس لے لینا تمنا ربنا اخرجنا منہ جہنمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال اگر دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ ہمیں چانس دے دے دوبارہ اگر ہم ایسا کریں فین ادنا فین اظالمون پھر تو پکے ظالم ہیں لیکن اب یہ کہا تو بنتا ہی ہے تو تمنا تمنا کیسے کہتے ہیں نہیں صرف خواہش نہیں غیر ممکن الحصول کی خواہش عربی میں اس کو تمنا کہتے ہیں غیر ممکن الحصول کی خواہش جو جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو عمل تو امید کے معنی میں ہے امید ہو رہے ہیں حوپ رجا یہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ربنا آخر جنا منہ یا اللہ ان کی تمنا ہے نا جہنم سے نکال دے عارضو ہے غیر ممکن الحصول اردو میں ہم اور معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں تو اسطلاح ہے نا یہی بات ہے تمنا وہ طلب ہے طلب کی قسمیں آپ پڑھیں تمنا وہ طلب ہے کہ جو غیر ممکن الحصول ہاں تمنی بولا جاتا ہے باب تفاول سے ہے ہم اس کو تمنا کہہ دیتے ہیں تمنا تو ایک عام عرضو خواہش پوری ہو نہ ہو عربی میں وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے یا جس کے پوری ہونے کے امکانات ہی نہ ہو چانسز ہی نہ ہو حسرت چلے ایک معنی میں آپ حسرت بھی کہہ دیتے ہیں تحدید یعنی ڈراؤے دمکاوے کے لیے ڈرانے دمکانے کے لیے ٹھیک ہے پائدہ اٹھالو پھر تمہارا ٹھکانہ جاننو میں وہ کہے کہ یا اللہ آپ نے خود ہی کہا تھا جو مزے کرنے کر لو اللہ تعالی نے یہ تو نہیں کہا لے مزے کر لے پھر جاننو ٹھیک ہے تو کل لو مزے جتنے مرضے کرنے ہیں یہ وہ بلانداز ہے تو تحدید کے لیے ڈرمکانے کے لیے ہاں زجر و توبیح کے لیے ڈان ڈپٹ کے لیے اے ملو ماشے تم کر لو جو تم نے کرنا ہے اے ملو کرو ماشے تم جو تم چاہتے ہو کرو انہو بیماتا ملون بصیر ساتھ میں بتا دیا ہاں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ڈان ڈپٹ کے لیے یہ نہیں کہ کھلی چھوٹی دے دی ہے جو مرضی کرو یہ نہیں جزر و توبیح کے لیے ایسے وہ لڑائی ہو جائے نا گلیوں کہتا ہے مار کے تو مارو 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 اس کا منہ تھوڑا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مار وہ اسے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہاتھ نہ لگانا مجھے ٹھیک ہے تو کبھی یہی بات کہ ہاتھ نہ لگانا مجھے کہہ رہا ہے ہاتھ لگا کے دیکھو نظرہ بتاتا ہوں تمہیں یہ ڈان ڈپٹ ہے اس میں ذرا ڈراوہ دھمکاوہ ملتی جلتی اسطلاحات تعجیز آجز ثابت کرنے کے لیے کسی کو فا تُو بِصورتِم مِم اس جیسی کوئی صورت لیاو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرنا ہے بھئی صورت لکھو قرآن جیسی قرآن بنا کے لاؤ ایسا نہیں ہے آجز آجز ہو تم نہیں لاسکتا یہ مراب چیلنج چیلنج کے معنی ہاں تحدی عربی کے لیے آتا ہے چیلنج کے معنی بعد کا تو ساتھ یا مائیں بھی کیا کہ بچوں کو دفعہ ہو جاؤ گھر سے نکل جاؤ مراد یہ نہیں ہوتی بھئی نکل جاؤ قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْلَادُمِنُوا ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ تصویہ کے معنی زخ تحکیر کے معنی میں زخ انکانتال عزیز الكریم جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ چکھو یعنی جہنم کا عذاب چکھو دنیا میں تم بڑے باعثت تھے تصویہ برابر یعنی دو چیزوں کو برابر کرا دینا ایمان لاؤ نالا بھائی تم پڑھو نہ پڑھو یہ وہ انگار پڑھو نہ پڑھو وہ ٹیچر کہتے ہیں پڑھو نہ پڑھو ہمارے باپ کا پیسہ ہے میرا کہہ جاتا ہے پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو ٹھیک تصویہ ہاں تصویہ سواہن آلائیم زخ تحکیر کے معنی میں زخ انکانتال عزیز الكریم چکھو تحکیر حکارت کے لیے بھی بات ہوگا تو نا فیلِ عمر استماد ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ استاذ کرتا ہے نا اور شرارتیں کرو نا اور ڈنڈے سے جب مارتا ہے کر شرارتیں کرو اور شرارتیں کرو وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَاكُمُ الْخَائِتُ الْعَوِيَدُ مِنَ الْخَائِتِ الْأَسْوَرِ عباحت کے معنی میں کھاؤو پیو عباحت عجازت کے معنی اللہ اوڑے کھانا پیو اب یہ نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے کا معاول پہلا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا کھانے پینے کو فرض بنا لے ٹھیک ہے جب فوت ہونے کے قریب ہو پھر فرضیز ہاں ویسے اجازت ہے فوت ہونے کے قریب ہو تو پھر کھانا پینے فرض تخییر کے معنی میں عباحت میں اور تخییر میں تخییر میں یہ ہوتا ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام کی اجازت ہوتی عباحت میں تو ایک ہی کام ہوتا ہے تخییر میں دو کام ہوتا ہے فامسکون نبی معروف اوسرحون نبی معروف بھئی جن عورتوں کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی جن بیمیوں سے رخصت کر دو یا رکھ لو کوئی ایک فیصلہ کر لو نا یا اس کو چھوڑ دو ایسا نہ کرو نا اس کو بسانا ہے نا اس کے ساتھ اس کو چھوڑنا ہے ایسے نہ امتنان احسان جت لانے کے معنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ دوام اہل ایمان ایمان لے کیا ہو اہل ایمان کو ایمان لانے کی بات کا ہے تو پہلی ایمان والا ہے اے سچو سچ بولو تو کیا مراد ہوگی ہمیشہ سچ بولو مطلب یہ ہے کہ اس سچ کی اوپر ڈٹے رہو یہ وہ بات کریں دوام کی اگر نہیں شروع ہوگی یہ نیکس ٹائم شروع کرنی ٹھیک ہے چلیں جی سبحانہ کبلا ہوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد الرحمن اور کمیونٹی سنٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹ چڑھ رہے ہیں اس میں ویل فیر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے اسی طرح سے منتھلی میڈیکل کیمس لگائے جاتے ہیں آج کل بچوں کا چیلنج یورسل ٹین ایجرز کے پروگرام چڑھ رہے ہیں ٹھرٹین سے ٹوینٹی ٹوینٹی فور سیون وہ ہمارے پاس رہتے ہیں سیون ڈیز کی ورکشاپ ہے سمارٹ پون سکرین کے اڈکشن سے نکالنے کے لیے اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی سے سلائی پروگرام چڑھ رہے ہیں ہفظ کلاس چڑھ رہی ہے ہمارے ایس ڈین کی پروگرامز ہیں ہمارا ایس ڈین سٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے اس پر کورسز ہیں یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں چینل کے اوپر ہمارے ویکلی بیسز کے اوپر ہمارے کورسز ابلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں پوڈکاسٹ ہیں تربیتی سلائی پروگرامز ہیں ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی ون ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہماری ساری ادارہ جاتی پروگرامز کی اسٹوڈیوز کی اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور سلائی پروگرامز ہیں ہمارے ویل فیر کے پروجیکٹ ہیں ہمارے مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس بغیرہ ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کانٹیبیوٹ کریں جو بھی لوگ کانٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکریپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا ویڈسیف نمبر شیئر کر دیں گے اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ